سلام علیکم یہ گری کی پی سی بی ہے آئیے ہمارے پاس ریپیرنگ کے لیے اس میں ایرر ہے پی ایل کا یہ دیکھیں آپ یہ نظر آپ کو آرہا ہوگا شاید یہ کریئر یہ دیکھیں بہت اوقات یہ دیکھیں پی ایل کا ایرر ہے اب یہ پی ایل کا جو ایرر ہے یہ ہم کرتے ہیں اسے آف کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے کر دی آب آف یہ پلگ آؤٹ کر دیتا ہوں اس کا تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پی ایل کا جو ایرر ہے یہ آتا کیوں ہے اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کو ریپیر کرنے کی کوشی کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کو کروں گا ساری چیزیں اس کے اتارتے ہیں ہم اتارنے کے بعد کرتے ہیں اس سے دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ پی ایل کا جو ایرر ہے یہ آتا کیوں ہے پی ایل کا بیسک ایرر یہ اس وقت آتا ہے جب اس میں کئی وجہ سے آ جاتا ہے پی ایل کا ایرر تو ایک وجہ اس کی وجہ یہ پہلی یہ ہوتی ہے کہ اگر جو لائن ہوتی ہے اس میں جو کرنٹ آ رہا ہو وہ کہیں سے لوزنگ ہو یا کمزور ہو اس وجہ سے بھی اس میں پی ایل کا ایرر آتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہو جاتی ہے اس میں کہ اگر کوئی چیز اس میں اے سی کی سائیڈ میں یہ والی چیزیں یہ وائر ہیں یہ جو آ رہے ہیں یہ ہوتی ہیں اس کی یہ بھی کہیں سے اگر کمزور ہو جائیں تاب بھی ہمیں پی ایل کا ایرر آتا ہے تو اب اس میں جو پی ایل کا ایرر ہے جب کس وجہ سے آئے گا آتا ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں ابھی پی سی بی کو اس کو تو یہ ایرر پی ایل کا ہے تو پی ایل کا ایرر اس میں آ رہا ہے تو اس میں اب اس کو اگر یہ وائریں بھی اس کی یا لوز ہو یہ پینیں اس کی لوز ہو نا یہ والی یہ این اور ایل کی تب بھی اس میں پی ایل کا ایرر یہ شو کر دیتی ہے پی سی بی تو اگر مسکل ایرر آ رہا ہو تو یا کبھی تین چار گھنڈے چل کے آ رہا ہو پانچ گھنڈے چل کے آ رہا ہو تو پھر چلا جائے ایرر آ جائے چلا جائے تو پھر یہ پیسی بی کا فارٹ ہوتا ہے اور اگر سب کچھ صحیح ہو کچھ بھی نہ ہو تو مسکل بھی رہے پی ایرر آ رہا ہے تب بھی یہ پیسی بی کا فارٹ ہوتا ہے اگر یہ والے کپیسٹر بھی ہمارے یہ لگے ہوئے ہیں یہ الیکٹریل یہ بھی ویک ہو جائیں تب بھی پی ایل کا آجاتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کیا 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 ہوا اس کو اچھا جی یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے اور کیا نہیں ہے ہر چیز کا دیکھ لیتی ہیں کہ پہلے بھی ریپیر یہ ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں میں نے اس لیے اس سے اندازہ لگایا ہے یہ دیکھیں یہ کچھ کیا ہوا ہے یہاں پہ تو یہ دیکھیں ایک سکیو بھی نہیں ہے تو اس کو یہ دیکھیں یہاں سے زینر بھی نکالا ہوا ہے اس کا جی تو دیکھتے ہیں کہ اس میں اب یہ ڈائیور زینر یہاں پہ لگا ہوتا ہے تو اس کو یہ بھی نکالا ہوا ہے دیکھتے ہیں اب اس میں کیا کیا نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بھی انہوں نے سولڈنگ کی ہوئی ہے تو اب اس کو کھولنا پڑے گا نیچے سے دیکھتے ہیں یہ اس میں کیا مسئلہ ہے اس کو کھولتے ہیں اب اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے اس کو کھول لیا ہے اب دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ اور ایک چیز نظر آئی مجھے تو پہلے اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں پرینٹ یہاں سے یہ دیکھیں انہوں نے لگا کے پھر کاٹا ہوا ہے یہ پتہ نہیں کیوں کیا ایسے تو اس کو اب کرتے ہیں ہم سیدھا تو سیدھا کر کے دیکھتے ہیں یہ اس کا ہیٹ سنگ اس کو ادھر رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی اب اس کو ہم کرتے ہیں سیدھا تو یہاں پہ اس کے دیکھتے ہیں کیا کچھ کیا ہوا ہے یا کیا نہیں دیکھیں کیسے کیسے کام کیے ہوئے ہیں یہ آپ کو ابھی نظر آئیں گے یہ دیکھیں جی یہ ساری آئی پی ایم کی لو سائیڈ کی یہ دیکھیں پننیں جو ہیں یہ کاتی ہوئی ہیں اندر اندر سے کافی زیادہ پننیں یہ دیکھیں کچھ توڑی ہوئی ہیں کچھ کاٹی ہوئی ہیں یہ آپ کو کلیر نظر آ رہی ہوگی ہمیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں پننیں کاٹی ہوئی ہیں یہ والی حالانکہ لو سائیڈ کا تو اس میں فارٹ ہی نہیں ہوتا تو اس لیے ایسا جس جس میں جس جگہ فارٹ ہو وہ ہی کام کرنا چاہیے بلا وجہ نہ کیا کریں کوئی بھی بندہ بھی جس کا نہ پتہ یہ بھائی یہ میں دکھا بھی دیتا ہوں یہ ہمیں آئی ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی حظیم بھائی نے بھیجی ہے یہ والی تو اب اس میں ہوا کیا ہے یہ سائیڈ اس کی چیک کر لیتے ہیں اب ہم اس کو کہ اس میں کیا کیوں انہوں نے یہ نکالی اس کا ای پی ایم کی لو سائیڈ ہم چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں جو مین چیز دیکھنے والی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بتاتا ہوں یہ دیکھیں کہ اس کی یہ پنیں ہوتی ہیں اس کی کوئی پنیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اندر سے اس کے ساتھ شاڑ بھی ہوتی ہیں اور کوئی پنیں ایسی ہوتی ہیں یہ بگر موڑ پہ لگا لی ہے جی میں نے میٹر کو اپنے کو یہ دیکھیں اب یہاں پہ جب میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ غور سے آپ نے دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں یہ پن یہ والی اور یہ باقی ساری میں چیک کرنے لگا ہوں یہ پن کا میں گنت ہوں آپ کے ساتھ یہ دیکھیں پانچ چھ سات آٹھ یہ دیکھیں یہ والی پن جو ہے یہ انہوں نے کٹی ہے لیکن یہ دیکھیں یہ شارٹ ہے ٹھیک ہے یہ شارٹ کی وجہ سے انہوں نے کٹی ہے یہ والی پن باقی بھی کٹی ہوئی ہیں لیکن یہ پن جو ہے یہ شارٹ کی وجہ سے کٹی ہے اب اس میں یہ شارٹ کی وجہ سے کٹی ہے اب اور یہ دیکھیں یہ ایپی میرے پاس بلکل صحیح ایپی ایم پڑا ہے یہ ٹھیک ہے ایپی ایم اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ اوکے ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پین جو ہوتی ہے یہ والی پین ہے اور یہ پین آپس میں شارٹ ہی ہوتی ہے اس میں نہیں مسئلہ ہوتا جب تک پین کی آپ کو کانیفیکیشن کا نہیں پتا نہیں اس کا ہے تو بلا وجہ دیکھیں کارٹ کے انہوں نے آئی پی ایم میں ہی ضائع کر دیا اس کا یہ دیکھیں میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے گنتی کرتا ہوں یہ دیکھیں اور یہ والی پین اس کی یہ دیکھیں یہ نظر آپ فرک ادھرا اوپن دکھانے یہ دیکھیں یہ والی پین جو ہوتی ہے یہ پین اس کی جو ہے یہ آپس میں اندر سے گراؤن شارٹ اس کی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کار دیا ہے اب اس کا آئی پی ایم بھی انہوں نے ضائع کر دیا ہے اب تو اس کو اس طرح نہیں کام کرنا چاہیے کسی کو بھی اب اس میں جو پی ال کا ایرر آ رہا ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے اس میں کوئی اور ہی جہاں سے تو اس میں اصل مسئلہ آیا ہے اس میں جو کہ یہاں سے یہ میکرو پروسیسر جو سینس کرتا ہے نا اس کا اصل اس میں مسئلہ آیا ہے تو یہ اس کا نہ اس کا فارڈ تھا نہ اس کا نہ ان چیزوں کا فارڈ تھا نہ یہ چیزیں کاٹنے کی ضرورت نہیں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی تو یہ ہمیں انہیں چاہیے کی اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے جو اس کو میکرو پروسیسر کو یہ الٹ کرتا ہے نا اس میں جو اوپ ایم سرکٹ آئیسی لگے ہوتے ہیں اوپ ایم کا یہ اس میں مسئلہ آ جاتا ہے تو جس کی وجہ سے یہ اس کنڈیشن میں ہو جاتا ہے کہ اس میں پی ایل ایل رانہ شروع ہو جاتا ہے تو اب اس میں یہ فارڈ اس کی میکرو پروسیسر کی وجہ سے ہے یہ بارا فارڈ جو اس میں ہے کیونکہ اس کو یہ اس کو جو اوپ ایم سرکٹ ہے اس کی حساب سے اس میں وولٹج یہاں پہ کم ہے تو اس نے یہ اس کو بتا دیا کیونکہ اس میں اے سی سائیڈ اور یہ والی جو ہوتی ہے جو ان سائیڈ اس کے وولٹج اس کے وولٹج جو یہ ہے اس کے وولٹج اور اس کے بعد جہاں سے جو آیا اس کے وولٹج اور جے سارے اس نے میر کر کے اس کو سارے کنٹرول کر کے اس کو بتانی ہوتے ہیں جو ہمارا میکرو پروسیسر لگا ہوتا ہے اس میں مسئلہ ہے اب اس کو جو اس نے کنڈیشن کر دی ہے جگہ جگہ سے پرنٹ اس کے زایاے کر دی ہے سب کچھ اس کا آپ کو دکھا دیا میں نے اب اس کو یہ دیکھے ہیں یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے یہ پہت کچھ اس کا جگہ جگہ سے پرنٹ دیمج ہے کافی جگہ سے پرنٹ بھی انہوں نے ڈیمج کیا ہوا ہے اس کا یہ سب کچھ کیا ہوا حالانکہ یہ سارا کچھ ہے دیکھیں کئی جگہ سے ریجسٹنس بھی نہیں جس میں جو وہ بھی نکالی ہوئی ہیں انہوں نے تو اس میں مسئلہ اور تھا کام اور کر دیا تو اب اس کا فائدہ نہیں اس کو رپیر کرنے کا پی سی بی کو شکریہ جی شکریہ جی ویڈیو دیکھنے کا آپ کا تو اب اسے رپیر اس کو رپیر کرنے کا فائدہ کوئی نہیں اس پی سی بی کو تو خدا حافظ جی